نماز پڑھتے وقت بہت زیادہ وسوسیں آتے ہیں کب دعانی علاج بتا دیجئے نماز کے دوران وسوسیں بہت آتے ہیں تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا یہ اس کا علاج ہے وسوسوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیجئے اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ صورت الناس پڑھتے رہا کریں پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی دیگر اوقات میں چلتے پھرتے بھی بعض اوقات اس طرح کیفیات ہوتی ہیں وسوسیں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا علاج تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور پھر بھی وسوسیں اگر کچھ زیادہ ہی تنگ کریں تو الٹے کندے کی طرف آپ مو کر کے ہر مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العالی العویم تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العالی العویم پڑھ کر تین مرتبہ ساتھی تھو تھو کر دیجئے اس میں تھوک نہیں پھینکنا یہ تھو تھو کرنا ہے اس طرح سے وہ شیطان کو یعنی کہ اس پر ایک حکارت کے ساتھ اس کو ایک تظلیل کرتے ہوئے اس کو ذلیل کرتے ہوئے اس پر گویا کہ تھو تھو کرنے کا انداز کرنا ہے تو انشاءاللہ وسوسوں کا آپ کے علاج ہو جائے گا اور ایک کام آپ اور یہ کیجئے کہ مکتبت المدینہ سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی یہ آپ ضرور حاصل فرما لیجئے اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرنے سے بھی انشاءاللہ وسوسوں کی بیماری دور ہو جائے گی